چین سمندری خوراک تویل عرصے سے ایک گرم موجود رہا ہے چین کے ماہیگیروں کی داستانیں سننے کے لیے ہم مشرقی چین کے صوبے جے چیانگ میں واقع جیانگ شنگ کے ایک چھوٹے سے ماہیگیروں کے گاؤں آئے ہیں یہ صبح صویرے کا وقت ہے ہم جیانگ شنگ سے دس کلومیٹر دور ہیں بنیادی طور پر پورے آٹھ پرسوں میں جیانگ شنگ اس چوبے کے کسانوں کے لیے صبح چیانگ میں سب سے زیادہ آمدن کمانے کے حوالے سے پہلے نمبر پر رہا ہے اور آپ میں سے جو شاید یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کیونکہ چین بھر میں چی جیانگ کی فیکس آمدن سب سے زیادہ ہے یہ ایک بہت ہی کامیاب شعبہ ہے ہمیں ایک خوبصورت تالاب نظر آ رہا ہے یہ اس چھوٹے سے گاؤں کے بہت سے تالابوں میں سے ایک ہے ہم نے اس کسان سے بات کی ہے جو یہاں دیکھ پال کر رہا تھا دس برسوں میں ان کی آمدن میں دس گناہ اضافہ ہوا ہے آپ کتنے برسوں سے ماہیگیری سے وابستہ ہیں دس سال سے زیادہ عرصے سے یہ تقریباً صفر اشاریہ چھبیس ہیکٹر ہے میرے اس طرح کے ایک درجن کے قریب تالاب ہیں جن کا رقبہ چار ہیکٹر سے زیادہ کے علاقے پر محیط ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہم ان سے چھوٹی چھوٹی تفصیلات جان رہے تھے تب بھی وہ اپنا کام کرنے کے دوران ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکے یہ ان کی لگن کی ایک چھوٹی سی چھلک ہے لیکن سچی بات بتاؤں تو مجھے یہاں جو چیز سب سے زیادہ پسند آئی وہ یہ تھی کہ جب انہیں پتا چلا کہ میں پاکستان سے ہوں تو وہ یہ جانتے تھے کہ چین اور پاکستان آئرن برادرز ہیں یہ بہت دل چھو لینے والی بات تھی جیانگ شنگ میں کئی جھیلیں اور ندیاں ہیں اور یہاں پر بہت سی مچھلیاں جھینگے اور دریائی گھونگے پیدا ہوتے ہیں بہت سے مقامی رہائشی ماہیگیری کی سنت سے وابستہ ہیں آلہ پیداوار اور آلہ درجے کی آبی مسنوعات میں مقامی رہائشیوں کے مالدار ہونے کے لیے ایک پائیدار راستہ کھولا ہے اسی طرح پاکستان میں تقریباً ایک ہزار کلومیٹر کی ساحلی پٹی ہے اور اس کے بہترین قدرتی حالات نے سمندری ماہیگیری کی مستقی ترقی کو ممکن بنایا ہے اور سمندری گزا کے وسائل خاص طور پر پاکستان میں وافر ہیں میرا نام حاکم علی ہے میں مائگر ہوں اور میں صبح نکلتا ہوں کبھی چوبیس گھنٹے میں آتا ہوں کبھی دن میں رات میں آ جاتے ہیں سیر پکڑی جاتی ہے دو تھر پکڑی جاتی ہے کند پکڑا جاتا ہے اور چھوٹے دندیے پکڑے جاتے ہیں اور چھوٹے بھورے پکڑے جاتے ہیں مشکے پکڑے جاتے ہیں اور کھگے سنگاڑے پکڑے جاتے ہیں اور بہت مچھیاں پکڑی جاتی ہے سواہ مچھلی سب سے مہنگی ہے اور سب سے زیادہ بکی جاتی ہے اور یہاں پہ جو ذریعہ معاش ہے یہاں کے لوگوں کا ماہی گیری ہے اور یہاں پہ لوگ بہت قدیم بہت پرانے طرح سے فشری کے حوالے سے یہاں پہ لوگ ماہی گیری کرتے ہیں اور یہی ان کا ذریعہ معاش ہے عبرائی مہدری کا ہم زیادہ تر ٹائلینڈ، آنگ کونگ، چائنہ، بینک کونگ، ملیشیا، سنگاپور، کوریا، فلپین ایسے کافی ممالکیں ان میں ہم بھیجتے ہیں چین میں سمنگری غزہ کی بڑی مانگ ہے پاکستان دو ہزار سولہ سے چین کے لیے سمنگری غزہ کا سب سے بڑا درامت کنندہ بن گیا ہے مالی سال دو ہزار اکیس کے جولائی سے مارچ تک کے عرصے کے دوران پاکستان اقتصادی سروے دو ہزار بیس اکیس کے مطابق ایک سو چھتیس اشاریہ تین سات سپر ہزار میچک ٹن مچھلی برامد ہوئی مالی سال دو ہزار بیس کے جولائی سے مارچ تک کے عرصے کے دوران برامدات ایک سو تیس اشاریہ ایک چار آٹھ ہزار میچک ٹن تھیں لہٰذا برامدات کی مقدار میں چار اشاریہ سات آٹھ فیصد اضافہ ہوا ہے چین میں باسا مچھلی اور کری فش کی فراہمی بہت کم ہے چین کا ایسا ہے نا سر ہوں ہمیں ماشاءاللہ تقریباً ہماری کافی آئٹم میں اٹھاتے ہیں نا تو ایسا ہے کہ ہمیں زیادہ تر ان سے کوپریٹ ہے اور ماشاءاللہ ان کا ٹارگیٹ بھی لمبا ہے کیونکہ ان کی عوام کے حساب سے انہیں اتنا مال بھی ضرورت پرتی ہے سر تو ماشاءاللہ ہمارا جتنا مال ہے تقریباً چائنہ کے حساب سے سپورٹ ہوتا ہے بہت چائنہ میں سب سے زیادہ ہے یہ چکوری ہے اپنا مشکہ ہے اور اپنا اللہ کو نکی دے میں ان کے علاوہ تقریباً دوسری ممالک کے جو یہ ہے کہ ان کے پاس یہ آئٹم میں نہیں ہے جیسے لیڈی فش ہے اپنا ریبنگ فش ہے ان کے علاوہ کٹل فش ہے اسکیوٹ ہے اور ان کے علاوہ جیسا جنگے میں آئٹم میں کچھ پرون وغیرہ ہے تو وہ کافی جاتے ہیں ادھر سے نو لیمیٹ ہے سر وہ ان کو ماشاءاللہ زیادہ لائک کرتے ہیں کریپ ہے کریپ وغیرہ ہے ان کا زیادہ تر مطلب ماشاءاللہ ریگولر ان کی آئٹم میں زیادہ ہے آبی مسنوات میں اروج بخش تجارت کے علاوہ چین پاکستان اقتصادی رہداری کی تعمیر سے سنتی سطح پر پاکستان اور چین کے ماں بین ماہیگیری کے شعبے میں تاؤن مزید کہرہ ہونا شروع ہو گیا ہے چینی کمپنیاں آبی سامان کی زخیرہ اندوزی اور پروسسنگ میں بھرپور تجاربات لا رہی ہیں خام مال کے معاملے میں مچھلی اور جنگے کو براہ راست کم درجہ حرارت والے گوداموں میں زخیرہ کرنے کے بجائے پکڑنے کے بعد فوری طور پر منجمد کرنا چاہیے عام درجہ حرارت والے گوداموں میں زخیرہ کرنے سے یہ مسنوات تیزی سے خراب ہو جاتی ہیں فوری طور پر منجمد ہونے سے غزائی اجزاء تیزی سے محفوظ ہو سکتے ہیں اور بیکٹیریل فرسودگی سے محفوظ رہتے ہیں درجہ حرارت منفی چالیس ڈگری سینٹی گریڈ سے منفی پینتیس ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے جب مچھلی اور جھنگے کی مسنوات کا مرکزی درجہ حرارت منفی اٹھارہ تک پہنچ جاتا ہے تو انہیں تیار شدہ مسنوات کی اسٹورج میں رکھا جاتا ہے ماہی گریری کے حوالے سے چین ہمارا ساتھ دے ہم چین کے ساتھ مل کے جدید قسم کی لانچے جدید قسم کی بوڑے اور انجن اور ماہی گریوں کو جو مسائل ہیں لون کے حوالے سے پرشانی کے حوالے سے جو جو ان کے ساتھ مسائل ہیں تو چین کے ساتھ ہم مل کر دوستانہ تعلقات کر کے اور ہم ان کے مسائل حل کرنے میں ترجیب بنیادوں پر حل کر سکتے ہیں گوادر کے حوالے سے بلکل کرتا ہے کیونکہ گوادر بھی ایک بہترین بندر کا ہے بہترین مائی گری کا ادارہ ہے اور وہاں پہ بھی اچھی نسل کی مچھلیاں ہوتی ہیں ہم چاہتے ہیں چین بھی ہمارے ساتھ گوادر کے ساتھ مل کے شراکت کریں پاکستان کی ساحلی پٹی تقریباً ایک ہزار کلومیٹر ہے اور یہ سمندری وسائل سے مالا مال ہے آبی مصنوعات کا استعمال تیزی سے بڑھ رہا ہے تو پاکستان کس طرح اپنی سمندری غزہ کی اضافی قیمت کو بڑھا سکتا ہے اور برامداد کو کیسے فروغ دے سکتا ہے چین اور پاکستان کیسے آبی مصنوعات کی ڈیپ پروسیسنگ کے عمل میں تعاون کر سکتے ہیں مشرق میں پاکستان بھارت سے متصل ہے شمال مشرق میں چین شمال مغرب میں افغانستان مغرب میں ایران اور جنوب میں بہیرہ عرب اس جغرافیائی محلے بکو کی وجہ سے گہری سمندری ماہ گیری کے وسائل سے مالا مال ہے سروے کے مطابق مچھلی کے وسائل کی سات سو سے زیادہ اقسام ہے اور تین سو سے زیادہ اقسام آلہ معاشی قدر کی حامل ہیں پاکستان کی آبی مصنوعات کی برامت بنیادی طور پر مچھلی اور مچھلی کی بنیادی پروسیسنگ کی مصنوعات ہیں اس وقت فش پروسیسنگ پلانٹ پچاس سے بھی کم ہیں جو محدود بیمانے اور غیر متوازن علاقائی تقسیم کے ساتھ بنیادی طور پر کراچی میں واقع ہیں سنت کے اندرونی ذرائع کا خیال ہے کہ موجودہ برامدی طریقہ کار کی وجہ سے اتمنان بکش معاشی فائد حاصل کرنا مشکل ہے اور مچھلی اور دیگر آبی مصنوعات کی ڈیپ پروسیسنگ کے لیے مارکیٹ میں بہت بڑی گنجائش موجود ہے اسی مصنوعات کے لیے اگر آپ ڈیپ پروسیسنگ کے بغیر آبی مصنوعات فروخت کرتے ہیں تو غیر ملکی ذر مبادلہ پروسیس شدہ مصنوعات کی برامت سے حاصل ہونے والے ذر مبادلہ کا بیسما حصہ ہوگا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ڈیپ پروسیسنگ کے بغیر خام مال برامت کرتے ہیں تو آپ کو ایک ڈالر آمدن ہوگی اگر آپ ڈیپ پروسیسنگ سے گزرتے ہیں تو آؤٹکٹ ویلیو پندرہ سے بیس ڈالر ہوگی پاکستان میں ڈیپ پروسیسنگ کی بڑی صلاحیت موجود ہے لہٰذا پاکستان کو آبی مصنوعات کا خام مال برامت کرنے کے بجائے آلہ میار کی حامل آبی مصنوعات کی برامدات میں اضافہ کرنا چاہیے آبی مصنوعات کی آسان ماہی گیری سے لے کر ڈیپ پروسیسنگ تک ساحلی علاقوں میں رہنے والے ماہی گیروں کے فوائد اور میار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے سنتی چین میں مستقل توسی بہت ضروری ہے ایکسپورٹ میں دیکھیں اس میں ویلیو ایڈیشن زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ کے پاس اس وقت کوانٹیٹی شاٹ ہے تو آپ اس کو ویلیو ایڈیٹ کر کے گر بیچیں گے تو وہ زیادہ اس میں آپ کا آپ کو پرائیس زیادہ ہوگی اور آپ کا یہاں پر لیبر کا مسئلہ حال ہو جائے کر لوگوں کو جوبز بلیں گے تو یہ ایک طریقہ ہے کہ اس کو مطلب ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ بھی اچھی ہو جائے گی اور آپ کی لیبر کی جواب بھی دیکھیں پاکستان میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ویلیو ایڈیشن میں جائیں دیکھیں جس طرح ہم ریبن فش ایکسپورٹ کرتے ہیں چائنا کی اپنی کنزمشن ہے وہ لوگ خود کھاتے ہیں پھر اسی طرح کٹل فش ہے یا سکوڈ ہے اس کو وہ مزید ویلیو ایڈیٹ کر کے اس کو پھر یورکین کنٹریز کو بیچتے ہیں کچھ وہ خود استعمال کرتے ہیں اور زیادہ تر جو مچھی جس طرح سکوڈ ہے یا کٹل ہے اور بھی مختلف وہ اپنی ویلیو ایڈیشن کر کے وہ پھر یورکین کنٹریز کو ایکسپورٹ کرتے ہیں کچھ پاکستانی اور چینی ہم مرتبہ کاروباری ادارے آبی مصنوعات کی پروسیسنگ کا زبدست تجربہ رکھتے ہیں انہوں نے جنگے کےکرے اور دیگر سمندری ارزا کی پروسیسنگ کے حوالے سے اہم نکات شیئر کیے ہم جو اس پر کراب کا کر رہے ہیں اس میں ہم یہاں پہ سب سے پہلے کیچ کر کے اس کو بوائل کرتے ہیں وہ اس کو لائف بوائلنگ کرنی ہوتی ہیں زندہ کےکڑے کو بوائل کرنا ہوتا ہے بوائل کرنے کے بعد ان کو پھر آئیس کرتے ہیں آئیس کرنے کے بعد ایک تیمپریچر ہوتا ہے ہمارا پرٹیکیولر کہ اس کے لیمیٹ کے اندر ہی ہمیں اس کو کےکڑے کو جاکھنا ہوتا ہے یعنی چار سینٹیگریٹ کے اندر چار سینٹیگریٹ سے اوپر اگر ٹیمپریچر ہمارے چلا جائے گا بوائل کرنے کے بعد تو وہ کےکڑا ہمارے لئے بیکا ہے اور اگر مراوہ کےکڑا بوائل کریں گے وہ کےکڑا بھی ہمارے لئے کسی کام کرنی ہوگا زندہ کےکڑے کو ہی بوائل کرنا ہوتا ہے پہچرائزنگ کا بھی طریقے کار ہے پہلے سے ہوت موٹر میں رکھتے ہیں ایک گھنٹہ 35 منٹ اس کے بعد پھر ہم اس کو چل موٹر میں کر کے اس کے بعد پھر وہ کوڈنگ ہو کے ہمارے سٹور میں چلا جاتے ہیں چین میں لابسٹر کو فوری طور پر منجمت کرنے کی تقنیق نسبتاً جدید ہے تازگی کو برقرار رکھنے کے لیے منفی 150 دگری سینٹیگریٹ پر گزا کو فوری منجمت کرنے کے لیے مایا نائٹروجن استعمال کی جاتی ہے ڈیپ پروسسنگ میں صفائی شترائی سجاوٹ اور گزائی کےکڑے یعنی دم گوشت یا مقمل شامل ہیں پکنے کے بعد کےکڑے 80 سینٹیگریٹ پر رہتے ہیں اور پھر صفر سے 5 دگری سینٹیگریٹ کے برف والے پانی میں انہیں پہلے تھنڈا کیا جاتا ہے درجہ حرارت جب 5 دگری سینٹیگریٹ تک کم ہوتا ہے تو انہیں فوری طور پر منجمت کیا جا سکتا ہے اور پھر انہیں کولڈ سٹورج گودام میں تقریباً دو سے تین سال تک رکھا جاتا ہے اس کے علاوہ کریپ سوس ہائی ایڈڈ ویلیو کی حامل ہے مقامی فیکٹیوں میں 500 مزدور ایک دن میں صرف 500 کلو کریپ سوس تیار کر سکتے ہیں بنیادی طور پر شنگھائی جیسے چین کے اول درجے کے شہروں میں 5 سٹار ہوتلوں کے لیے چین آبی مصنوعات کی پاکستان کا سب سے بڑا برامدی مقام ہے اور دونوں ممالک سمندری غزا کے تحفظ پروسسنگ مشینوں اور ٹکنالوجی کے شعبے میں فعال تعاون کر چکے ہیں اور لیٹس ٹکنالوجی کا استعمال ابھی یہاں پر پاکستان میں بھی ایک فیکٹری ہے جس نے نائٹروجن پر شروع کیا ہے تو اس سے کوک فریزنگ ہے تو اس میں ایک تو قوالٹی اس کی سیف رہتی ہے اور جلدی وہ فریز ہو جاتا ہے سر تعاون تو ہر طریقے سے ہی کیا جا سکتا ہے کہ ان کو یہاں پر فیسیلیٹیٹ کیا جائے یا ان سے وہاں کے جو اگر وہاں پر مین جو ٹرینرز ان کو یہاں بلائے جائے ان سے ٹریننگ کروائی جائے لوگوں کی بائی گیروں کی جگرافیائی طور پر کراچی کے علاوہ گوادر میں ماہی گیری کا ایک اہم علاقہ بننے کی بڑی صلاحیت ہے تو وہاں پہ جہاں اس سمندری جو ہمارا نیچر رسورس ہے فیش کا حوالے سے اس کو ایکسپرائٹ کیا جا سکتا ہے پلس اسی طرح گوادر میں جو اس کی ویلیو ایڈیشن ہے اس کے حوالے سے پروسسنگ پلانٹس لگ جاتے ہیں کہ اس فیش یا فیش کی جو پروڈکٹس ہیں ان کو وہاں سے پروسس کر کے اور اس کو ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے تو ایک بڑا اچھا یہ ایک گوادر کے حوالے سے اور گوادر میں ان پرٹیکلر فیشریز کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم اس کا ایک کردار سامنے آ سکتا ہے چائنہ کی ملز سے لن کرنے کی ضرورت ہے سپیشلی فیشنگ میترڈ ان پروڈ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان میں جو ہمارا سمندر ہے وہ درم پانی ہے اور اس ٹائم میں وہاں پہ پورٹی پورٹی فائی تنپرچر ہوتا ہے آپ پیشن کرتے ہیں تو دو دن دن چار دن پاند دن لگتے ہیں آپ کو واپس آنے میں تو جو سی فوڈ کی فریشنیس ہے وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے جن لوگوں نے بڑا پہ بلاک رکھ کے اس کو پریزار کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو وسائل ہے ان کے مطابق وہ لوگ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن وہ بھی اتنے سیوٹیبل نہیں ہوتے اب آج ہے پروسیسنگ کے اوپر تو ہمارا جو پروسیسنگ ہے وہ آٹومیٹک نہیں ہے بائی ہینڈ موسیلی ہم لوگ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو جیسے ہی ہمارے پاس جو فشنگ سٹارک آتا ہے کسی بھی پروسیسنگ پلانٹ میں تو وہ بائی ہینڈ اس کی چوپنگ ہوتی ہے اس کا انٹرنل آرگر رموو کی جاتے ہیں ٹیل رموو کی جاتی ہے پھر اس کو بائی ہینڈ ہم لوگ پلیٹس میں ڈالتے ہیں یا یو سمجھ لئے باسکر میں ڈالتے ہیں فریزنگ کے لئے تو یہ سارا پروسیس بائی ہینڈ ہوتا ہے تو اس کو آٹومیشن کی ضروری ہے